دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم سیریز کا تیسرا ونڈے میچ جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بس تھوڑی ہی دیر میں سیریز کا تیسرا ونڈے مقابلہ ایک نئی سٹیڈیوم میں کھیلا جا رہا ہے لیکن اسٹیڈیوم میں کیسے جیت کر بھارتی ٹیم تین اشیونے سے پوری سیریز کو اپنے نام کر لے گی یا پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم پڑا اولٹ فیر کر کے تیسرے میچ کو جیت جائیں گے اور اس بار بھی بھارت کا کلین سویپ رہ جائے گا دوستو اس تیسرے ونڈے میچ سے جڑا ہر ایک فیکٹ آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی کون یہ میچ جیتے گا وہے بھی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس تیسرے ونڈے میچ کے لئے روحی شیرما کو کسے کھلانا چاہیے اور کیا واقعی میں عمران کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سال دوزار تیسر کا لگ بگ پہلا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے لیکن ختم ہو رہا ہے ایک بہتی شامدار گوڈ نوٹ پر جس میں بھارتی کرگر ٹیم نے ایک ہی مہینے کے تیسر دن کے اندر ہی تین بڑی سیریز اپنے نام کی پہلے شلنکہ کو ہم نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں ہر آیا اور اب باری نیوزیلینڈ کی ہے آپ کو بتاؤے دوستو کہ اس سمیں بھارتی کرگر ٹیم نیوزیلینڈ سے تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیل رہی ہے پہلا مقابلہ جب کھیلا گیا تھا تو ہیدراباد کی راجیف گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں بھارتی کرگر ٹیم نے پڑے شامدار طریقے سے شبمن گل کا دھورہ شتک دیکھا سال دین سو کا ٹارگٹ دیا اور اس میچ کو انتیم اوور میں جیت کر اپنے نام کر لیا دوسرا مقابلہ دوستو جب رائیپور میں کھیلا گیا تب تو مقابلہ پہلے اوور سے ہی ون سائیڈڈ لگ رہا تھا بھارتی ٹیم کی شامدار گندبازی کے آگے اس بار نیوزیلینڈ نے 108 رن پر گھٹنے ٹیک دیئے اور 109 رن چیز کر کے ہم آٹھ وگٹ اور لگ بگ 30 اوور شیش رہتے ہی میچ کو جیت گئے تھے دوستو بھارتی کرگر ٹیم کی یہ جیت ہمیشہ یاد رہے گی کیونکہ اس سے ہی ایک مہینے میں ہمیں تیسری سیریز جیت ملی لیکن اب بار یہ سیریز کے تیسرے ونڈے میچ کو جیت رہے گی دوستو سیریز کا یہ تیسرا ونڈے مقابلہ کھیلا جانا ہے ان دور کے ہالکور سٹیڈیوم میں یہاں پر اکثر آپ نے آئی پیل کے میچز دیکھے ہوں گے جو زیادہ ہائی سکورنگ جاتے ہیں گندبازوں کے لیے یہ پچھ تو واقعی میں کسی سپنے سے کم نہیں ہے کیونکہ دوستو پچھ پر اچھال بہت زیادہ ہے اور اسی میدان پر سیواگ نے دوستو بھارت کے لیے دوستو انیس سن بھی جڑے تھے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پچھ بلے بازی سے لے کر تیز گندبازوں کے لیے کتنی زیادہ ہی انکول ہے ایسے میں دوستو ایک بار تُتیہ ہے جو پہلے ٹاؤس جیتے گا وہ نہ صرف سکور بڑا بنا پائے گا بلکہ اس کے جیتنے کے بھی جانسز زیادہ رہیں گے لیکن دوستو مقابلے کو واقعی میں کون جیتے گا یہ ٹیم سیلیکشن پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے پار تیگرگر ٹیم کا کرنٹ سیلیکشن بہت زیادہ اچھا ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ناکار تو نہیں سکتے دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی اپنی پرفیکٹ پلینگ 11 کے ساتھ اترے گی اور اگر آپ کو بریسول کی وہ پاری یاد ہو تو اس میدان پر وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ لگا ہی چکے ہوں گے دوستو چلیے ایک چھوٹا سا بریف آپ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم کا پہلے دیتے ہیں دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پاس بھی بہت اچھا بلے بازی لائن اپ ہے فن ایلن کی بات کی جا یا ڈیوان کونوے کی ٹیرل مشل کی بات ہو یا ہینڈری نکولز کی ہر کسی نے اندراشتے ذر پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے اور ٹوم لیتھم گلن فلپس وہ بریسول اور مشل سیٹنر کو بھی گن لیا جائے تو اس ٹیم کا جو بلے بازی کا لائن اپ ہے وہ ساتھوے اور آٹھوے نمبر تک پہنچ جاتا ہے مطلب بلے بازوں کی اس ٹیم میں کمی نہیں ہے اور گلتی سے ان کی پہلے بلے بازی آ گئی تو سکور 200 یا 300 یا اس سے بھی اوپر جانا لگ بگ کنفرم ہے گند بازی میں نیوزیلینڈ کے پاس سوڑے اپشن کم ہے لکی فگیشن اور شپلی پر زیادہ نیربر رہ رہی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پاس اس شوڑی وہ چیپنٹ جیسے بھی گند باز ہیں اب ان دونوں میں سے کسے موقع ملے گا وہ تو وقت بتائے گا لیکن دوستو بھارتی کرگٹ ٹیم کا لائن اپ کچھ ایسا ہے جسے دیکھ کر ہی شاید نیوزیلینڈ کی ٹیم اب ڈر جائے گی روہیت اور گل کی پرفارمنس شاندار ہے اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں کوہلی سوری کمار یادف ہیں اشان کشن بھی ہیں اور اگر ان کی جگہ کسی کو موقع دیتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہی کریں گے اور اگر نہیں بھی کر پائے تو پانڈیا ٹیم کا حصہ ہیں واشنگٹن سندر اور ڈاؤنڈنگ ڈپارٹمنٹ میں شاندر پردرشن کر رہے ہیں کلدی پیادہ ومدہ پردرشن کر کے دکھا رہے ہیں اور اگر رفتار کے لیے ٹیم میں امران ملک کو شامل کیا گیا تو شامل کی سونگ گیند بازی اپنی اچھال کے دم پر نیوزیلینڈ کی کمر ویسے ہی توڑ کر رکھ دے گی اتنا ہی نہیں دوستو ٹیم میں شاردو لٹھاکور بھی ہیں تو ملے بازی تو ہماری بھی ساتھ اٹھ نمبر تک جاتی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ تیسرے ونڈے میچ میں بازی مار کر اس آخری مقابلے کو کون جیتے گا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس انتیم میچ کو کون جیت کر دکھائے کا بھارت یا نیوزیلینڈ نیچے کمنٹ کر کے سرور بتائیے کا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے بار